فرمایا نبیل عبادی امی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دیجئے تم اپنی خطاوں اور گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو کہ تمہاری خطائے جتنی بھی بڑھ جائیں میری رحمت سے تو نہیں برسکتی تم اپنی خطائے اور گناہوں کو جمع کر کے لاؤ میں تمہارے گناہوں اور خطاؤں سے کئی گناہ زیادہ رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں جب مجھے پکار ہوگے تو غزبناک نہیں پاؤگے مہربان پاؤگے میں اپنے در پہ آنے والے آنسو بہانے والے اپنے در پہ دامن پھیلانے والے خطاکار کو اس کے بناہوں پر تانہ بھی نہیں دیتا معاف کر دیتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ یہ ایک شروع کہاں سے ہوئی خَالَ رَبُّكُمْ قُدُّونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا و پکار سنتا ہوں اور جو لوگ مجھے پکارنے میں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں قرآنِ کریم نے انہیں عبادت کے الفاظ سے معنون کیا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهْنَّمَ دَعْخِرِينَ وہ زلیل ہو کر جسیش کر جہنم میں دال جائیں گے فرمایا نبی ربادی امی انا الغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دیجئے تم اپنی خطائوں اور گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو کہ تمہاری خطائیں جتنی بھی بڑھ جائیں میری لحمت سے وہ نہیں بڑھ سکتوں تم اپنی خطائیں اور گناہوں کو جمع کر چلاؤ میں تمہارے گناہوں اور خطائوں سے